بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرخ لی صدری ویسر لی امری وخلال اقداتم ملسانی افقاو کولی ناظرین پاکستان پیپلز پارٹی میں قومی اور سبائی اسمبلی میں عصیفوں کے حوالے سے کافی اختلافات پایا جاتا ہے لیکن نواز شریف اور مولانا فلدر الرحمن کی جانب سے یہ زور دیا جا رہا ہے کہ آپ جتنے بھی ہیں کم از کم اپنے جو ہیں رہنما ان کو اپنے جو عصیفیں ہیں وہ جمع کروا دے ہیں ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں ہیں جو پیپلز پارٹی ہے اس میں کافی زیادہ امران حان کے حوالے سے خوف پایا جاتا ہے کہ جو ان کی سندھ میں جو گورمنٹ ہے سندھ میں سیٹے ہیں اور جو قومی سیٹے ہیں ان کے اوپر بھی پی ٹی آئی آ جائے گی اور وہ اسے بھی ہاتھ دھو بیٹیں گے لیکن ناظرین ہمارا جو بیسک آج کا جو ٹاپک آج کی خبر ہے وہ اس حوالے سے نہیں ہے ہماری آج کی حبر مولانا فضل الرحمن کے حوالے سے ہے ہم آپ کو بتاتے چلیں ہیں ٹاک شو میں علی امین گنڈا جو ہیں اور شبلی فراج صاحب اور فیصل جوید نے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمن کی جاہدادوں کا تذکرہ کیا اور انہوں نے مولانا فضل الرحمن صاحب کے جو فارن جو دوسرے ملکوں کی ایجنسیاں خفیہ ایجنسیاں ان کے تعلقات کا بھی ذکر کیا ہے ہم آپ کو بتاتے چلیں انہوں نے بتایا کہ جب آہ دھرنا آہ جاری تھا مولانا فضل الرحمن صاحب کی جو ہے آہ جو بھارت کے جو انڈیا کے بہت اہم شخصیت ہیں عجید دول ان کے ساتھ فوٹو جو ہے اس کا ذکر بھی انہوں نے کیا انہوں نے برطانیہ کی جو خفیہ ایجنسی ہے ایم آئی سکس اس کے ساتھ بھی مولانا فضل الرحمن صاحب کے تعلقات کا ذکر کیا ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں ہیں مولانا فضل الرحمن اس گورنمنٹ سے پہلے جتنی بھی گورنمنٹ آ چکی ہیں ان سب گورنمنٹ ہیں چاہے وہ کاف کی گورنمنٹ ہو مشرف کے حوالے سے بات کر رہا ہوں یا نون کی گورنمنٹ ہو یا پپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو مولانا فضل الرحمن ہر حوالے سے گورنمنٹ کا حصہ رہے ہیں اور ان کے پاس ایک بہت اہم جو سیڈ تھی یہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمن کے طور پر بھی کام کرتے رہے ہیں اور ساری جتنی بھی مرات تھیں گورنمنٹ کی ان کی طرف سے ان کو ملتی رہی ہیں لیکن اب ان کے پچھلے جتنے بھی عرصے ہیں جتنے بھی عرصے میں انہوں نے گورنمنٹ کا جو حصہ یہ رہے ہیں انہوں نے کبھی بھی کشمیر یا کشمیریوں کے حق میں کبھی بات نہیں کی ہے تو اس حوالے سے جو عجید دول کی خبر آ رہی ہے وہاں سے تو ہمیں یہ تھوڑا سا شک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات سچ ہو سکتی ہے کیونکہ مولانا فضل الرحمن نے کبھی بھی کشمیریوں کے حق میں بات نہیں بلکہ کشمیر جو قوت تھی اس کو جس حد تک ہو سکا ہے انہوں نے کسان پوچھا ہے اگر ہم اس کی ایک اور مثال اگر ہماری یاد داشت کمزور نہ ہو تو اگر ہم عمران خان صاحب کا یو آن نو میں جو انہوں نے سپیچ کی تھی اس کا حوالہ اگر ہم دیں تو پاکستان کی جتنی بھی رہنما تھے جو عمران خان سے بغض بھی رکھتے تھے وہ بھی اس سپیچ کے حوالے سے عمران خان کی طریف کر رہے تھے لیکن مولانا فضل الرحمن صاحب جو تھے وہ ہی ہمیں نظر آتے تھے کہ اس سپیچ کی جو ہے وہ نیگٹی پوائنٹس کو اٹھا کر ان کو ڈسکس کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے اب ان کے اوپر جو ایک اور جو الزام ہے اب قومی جو احتصاب بیرو کی جانب سے ان کے اوپر ایک شکایت جو درج کی گئی تھی اور اس کی تحقیقات جاری تھی کہ وزیر اعظم نواز شریف کے دور میں جنرل ٹرانسپورٹ سروس ڈپارٹمنٹ کو بند کر کے تھی چونسٹھ کنال سرکاری ارازی تھی جو مولانا فضل رحمان صاحب کو دی گئی اور اس کی جو اصل مالیت تھی وہ چودہ ملین روپے تھی لیکن غیر قانونی طور پر فضل رحمان صاحب کو یہ چار ملین روپے میں فروخت کی گئی اور یہ دور کس کا تھا یہ نواز شریف کا دور تھا ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں پچھلے جتنے بھی دور میں ہم دیکھے ہیں تو ان لوگوں کی جو آپس میں ملی بقت تھی وہ اسے یہ لوگ کرپشن کرتے رہے ہیں اور اس جو اس ساری چیز کو جیو نیوز جو پاکستان کا بہت مشہور میڈیا چینل ہے انہوں نے رپورٹ کیا ہے اب ہم کو بتاتے چلیں ہیں کہ ان کا جے یو آئی ایف خیبر پختون کا ایک سرورہ آتاورہ رحمان صاحب ان کا یہ کہنا کہ یہ سب جھوٹ ہے انہوں نے کہا تفتیح جو ہے اس طرح ڈسک بین میں چلی جائے گی جس طرح نیب کی ڈیگر تمام تحقیقات ستمبر میں نیب خیبر پختون خوان نے مولانا فضل الرحمان کو ان الزامات کے جواب جینے کے لیے طلب کیا تھا کہ وہ بتائیں کہ ان کی جو 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 اساسیں ہیں اور جو انکم ہیں ان کے بارے میں جو جو ریلیشن احمد ابو ان دیٹیلز پروائیڈ کریں ہیں کہ ان کے جو اساسیں ہیں وہ آمدن سے زیادہ ہیں اور جو مولانا فضل الرحمان اگر جو انٹی کرپشن کے جو عود دار ہیں اگر ان کو مطمئن نہ کر سکے تو بہت ممکن ہے بہت ممکن کی گرفتاری ہو جائے گی تو ناظرین ہمارا جو اصل ٹاپک مولانا فضل الرحمان صاحب سے ان کی کرپشن کا بھی ایک جو سلسلہ ہے وہ ہم نے آج آپ کو بتایا جیسے ہی کوئی نئی اپ ڈیٹ ان کے حوالے سے آئے گی ہم آپ کی حد میں پیش کریں گے اگلی ویڈیو تک کیلئے مجھے اجازہ دیں اللہ حافظ